موسیقی باقی تحقیقاتی ایجنسی کو صحافیوں کو جاری کیے گئے نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم دے دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے ایک کیس کی سماعت کی جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مصررت ہلاری بینچ میں شامل ہیں اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان صدر پریس اسوسییشن سپریم کورڈ اکیل افضل عدالت میں پیش ہوئے جبکہ جن صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے سماعت کے آگاز پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کتنے کیسز ہیں اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ یہ چار درخواستیں ہیں جن نے قیوم سے دیکھی اور اسد تو درخواست گزار ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا جنرلسٹ دیفنس کمیٹی کے پاکستان بار کے نمائندے موجود ہیں اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جنرلسٹ دیفنس کمیٹی اب ختم ہو چکی اس دوران وکیل حیدر وحید نے کہا کہ ہم نے وفاقی حکومت کو آزادی اظہار رائے کو ریگلیٹ کرنے کا حکم دینے کی درخواست کی تھی اس پر چیف جسٹس نے حیدر وحید سے مقالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آپ کی درخواست بعد میں دیکھیں گے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سب سے پہلے تو قیوم سے دیکھی بتائیں کہ کیس خود چلانا ہے یا پریس اسوسییشن کے صدر دلائل دیں گے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ قدرت کا نظام دیکھیں کہ ہم نے از خود نوٹس کورٹ نمبر دو میں لیا لیکن معاملہ پانچ رکنی بینچ کے پاس حضر نوٹس کے اختیار کے لیے چلا گیا پانچ رکنی بینچ نے ٹیک کیا کہ ایک سو چوراسی ٹیم کا از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے جی ناظرین سچی بات آپ نے سنی انتخابی ماحول سرگرم ہے پاکستان مسلم لیگ نون جس کے منشور کا عوام کور دیگر سیاسی پارٹیز کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا آخر کار وہ منشور دے دیا گیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کے چیئرمن سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں جی والکم السلام عرفان صاحب ویلکم ٹو دی شو اور سب سے بڑی بات تجھے ہے کہ ہمارے ادارے کی آنر ہے کہ آپ تشریف لائے اور پہلا انٹرویو آپ ہمیں دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے اور ویسے ہمارے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ میرے آپ استاد ہیں اور آپ کی وجہ سے ہی میں آج اس مقام پہ ہوں اور اتنی صحفت سکھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے آپ نے بڑی محنت کی لیکن لیٹ کیوں ہوئے بہت شکریہ نہیں آج صاحب آپ کے ریمارک صاحب آپ ہمیشہ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ کے چینل کو پتا ہے میں ہمیشہ اپنا چینل تصور کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنی منشور کمیٹے کی طرف سے منشور کا اعلان کر کے میں پہلا پروگرام آپ کے ساتھ کر رہا ہوں ہاں یہ کھیک ہے کسی قدر تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن نایج صاحب اس میں فرنکلی دو بڑے مسائل تھے ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ جو ہمارے پی ای میلن کے قائد ہیں نواز شریف صاحب ان کی ادایات یہ تھیں کہ قطعی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں کہنی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرنا کوئی ایسا نعرہ نہیں دینا کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا کوئی ایسا خواب نہیں دکھانا جس کو ہم پورا نہ کر سکیں یہ مت کہہ دیں جی کہ اتنے کلو وارٹ میگا وارٹ بجلی اور اتنے کلو وارٹ بجلی اور اتنے یونٹ بجلی ہم فری کر دیں گے یا کچھ کر دیں اس طرح کی باتیں نہیں گے پہلی ہماری مشکل یہ تھی لہذا جب بھی ہم کوئی چیز تیائے کرتے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اس کے فرنباد ایک میٹنگ بیٹھتی تھی کہ جی اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے ذرائع کہاں سے پیدا کریں گے پیسہ کہاں سے آئے گا پھر اس پہ بیس چل پڑتی تھی تو یہ ایک بڑی لمبی ایکسرسائز ہو گئی پھر یہ ہوا کہ میں نے جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو ظاہر ہے کہ میں ایکانمی کو یا توانائی کو یا فارن افیرز کو یا اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو میں بہت زیادہ نہیں سمجھتا لہذا ہم نے کوئی تھرٹی ٹو کمیٹیز بنا دی سب کمیٹیز منشور کی کسی کو ڈار صاحب ہیڈ کر رہے تھے کسی کو احسن اقبال کر رہے تھے کسی کو ساد رفیق کر رہے تھے کسی کو پرویز رشید کر رہے تھے کسی کو خرم کر رہے تھے یہ کمیٹیز تھرٹی ٹو کمیٹیز تھیں انہوں نے پھر اپنے اپنے شعبے کو جو ہم نے ان کو دیا کسی کو تعلیم دیا کسی کو صحت دیا انہوں نے کام کیا اپنی بڑی جامعے ریپورٹس بنائی لوگوں سے آرہا لی پبلک سے ہم نے آرہا لی تو وہ سات ہزار سے زائد لوگوں نے اس کے ذریعے ہمیں اپنے مشورے بھیجے عام پبلک نے تو یہ ایک لمبی بڑی سیریس بڑی جامع اور بڑی جسے کہنا چاہیے کہ انٹینسیف قسم کی ایکسرسائز تھی جو ہم نے کی تاخیر ہوتی رہی اس میں لیکن بالاخر جو منشور تھا وہ سامنے آگیا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب اس کو آئے ہوئے چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے بہت کم نیگٹیوٹی سامنے آئی ہے جس نے کوئی نیگٹیو بات چننی تھی شاید چن لے لیکن عمومی طور پر اس لیے کہ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہم نے دکھائی ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اللہ کا فضل و کرم رہا عوام کی تائید و حمایت رہی پی اے میلن حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تو وہ ضرور انشاءاللہ ان چیزوں کو انہائد کو پورا کرے گی اور یہ تاخیر ہوئی کیوں کہا ہے دیکھیں نا ہوئی اس لیے کہا ہے کہ انتخابات تو آر تاریخوں ہونا ہے نا ابھی تو انتخابات نہیں ہوئے انتخابات ہوں گے عوام نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے پھر دیکھا جائے گا کہ کون برتری حاصل کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے ہماری کتنی سیٹیں آتی ہیں ہم سنگل مجارٹی پارٹی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کوالیشن ہوتی ہے بہت سی چیزیں ابھی دیکھنی پڑیں گی ابھی تو بہت قبل از وقت ہے یہ بات کہنا لیکن آپ نے منشور کمپریہنسیب بنا ہے جی ہاں نیاج صاحب اللہ کے فضل سے بڑی کوشش کی ہے ہر ایسپیکٹ کو ٹچ کی ہے ہر چیز کو بالکل آپ نے درست کہا کہ ہم نے کسی چھوٹے بڑے شعبے کو چھوڑا نہیں ہے چاہے وہ نوجوانوں کی فلاو بیبوت ہو ان کے لیے ملازمتیں ہوں خاتین کے حقوق ہوں کسانوں کے حقوق ہوں مجدوروں کے محنت کشوں کے حقوق ہوں زراعت کو جو پریفرنزی ہے جی بہت اچھا کی ہے جی جی تو زراعت کو ہم نے ان کے لیے خات کی قیمتیں کیڑے مار عدویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی بات کی ہے پیکیجز ان کو دے رہے ہیں ہم سولر ٹیوب ویل کی فیسلٹیز دے رہے ہیں تاکہ ان کو بجلی کی کپت نہ ہو بڑے بھاری پل نہ دینے پڑے پینتیس لاکھ گھروں کو بھی ہم اس میں رکھا ہے جو نسبتاً غریب لوگوں کے گھریں پینتیس لاکھ ایسے گھروں کا تعیون کریں گے اور ان کو دو کلو ویٹ بجلی جسے وہ چند پنکھیں چل سکیں ان کے روشنی آ سکے ان کے گھروں میں وہ دیں گے سولر انرجی کی بنیاد پہ اور وہ سولر آلموسٹ ہم قاسٹ بیسز پہ ہی فرام کریں گے اور وہ بھی لمبی میاد کا قرضہ دیں گے ان کو کہ اگر مثلاً ایک لاکھ کا ہے تو وہ ایک لاکھ پے کرنے کے لیے انہیں ہو سکتا ہے پانچ سال یا چھ سال کی مدد ہم دے دیں تو کوشش ہماری یہ ہے کہ جو جو پسہ ہوا نادار طبقہ ہے بجلی کے بلوں کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ ہم جو بھی کریں ٹیکسز کم کریں یا ٹیکسز اڑائیں لیکن ہم انشاءاللہ بیس سے تیس پرسنٹ فوری طور پر بجلی کے بلوں کو کم کریں نیچے لائیں گے اور پھر گریجولی انشاءاللہ نیچے آئیں گے تو اللہ یہ یہ بعض چیزیں لوگ کہتے ہیں بہت امبیشیوس ہیں اور لیکن دوہزار تیرہ میں بھی نیاج صاحب آپ کو پتا ہے جب ہمیں ملک ملا ہے تو اسی طرح کے مسائل تھے ہم فاتف کی بلیک لسٹ میں تھے آلموسٹ اس سے گری میں ہم لے کے آئے اس سے پھر وائٹ میں چھوڑ کے گئے آئی ایم ایف پروگرام ہم نے کمپلیٹ کیا ہم نے کہہ دیا جی کہ آئی ایم ایف خدا حافظ آئی ایم ایف نے کہہ دیا جی اب پاکستان کو ضرورت نہیں رہ گی حالانکہ دوہزار تیرہ میں دہشتگردی کہاں تھی لوڈ شیڈنگ کہاں تھی ان سارے مسائل پہ اللہ کے فضل سے ہم نے قابو پایا تھا تو یہ وہی جماعت ہے اور وہی لیڈر ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جو کچھ ہم نے تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے جو کچھ ہم نے وعدہ کیا ہے قوم سے انشاءاللہ وہ پورے کریں نواز شریف صاحب کا وہ تجربہ بھی ہے اور تین دفعہ پرائیم منسٹر ہے اور میں تو چونکہ میں تو ان کو کہہ لوں کہ مجھے تو یہ کنفرم ہے کہ آنہ اسٹادمی ہے اور تھوڑا بہت زدی سا ہے لیکن اور اس میں معاملات جو ہے ملک کی بہتری کے لیے جو اس کی خواہش ہے اس کے مقابلے کا لیڈر اور کوئی نہیں ہے جی انہوں نے دیکھیں تین دفعہ اس ملک کے وزیراعظم رہے ہیں اور تینوں دفعہ وہ ملک کو ٹیک آف کی پوزیشن پہ لے کے گئے بدقسمتی تھی کہ وہ معاملہ آگے نہیں چلا ابھی دوہزار سترہ میں جب وہ گئے ہیں تو پاکستان بہت اچھی حالت میں تھا وہ بیسویں معیشت بننے جا رہا تھا دنیا اس کی طرف دیکھ رہی تھی آئی میں فارغ ہو چکا تھا لیکن پھر ہمیں دلدل میں ڈال دیا گیا اور اس دلدل سے ابھی ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نکالے گا بھی وہی جس کو نکال کے آپ نے ملک کو ڈالاتا اس دلدل وہی آ کے نکالے گا نیب کو یہ آپ نے ختم کر دیا نیب کے اندر نیائی صاحب آپ خود بھی جانتے ہیں آپ کاروباری آدمی ہیں آپ اس چیز سے اچھی طرح آگاہ ہیں اللہ کے فضل سے چلیں آپ پہ کوئی ایسی بات نہیں آئی کبھی لیکن یہ ایک ایسا ادارہ بن گیا تھا جس نے سال آ سال پہ کوئی کار خیر کامی کیا ہے پولٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن گیا تھا بڑی عدالتوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے کون سا ایسا شخص ہے جس جس کو پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں جیل میں نہیں ڈالا گیا نیب کے ذریعے آپ کے دوست جو تھے چیئرمن جعوید اقبال صاحب ان کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا اور پھر بڑی عدالتوں میں نیائی صاحب کوئی ایک کیس بھی نیب کا نیب کو بھی پچیس سال ہو گئے ہیں کوئی ایک کیس بھی سپریم کورٹ میں مکمل نہیں ہوا یعنی سپریم کورٹ میں جا کے کامیاب نہیں ہوا نیب کا کوئی ایک کیس جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح آ لوگوں کو تنگ کرتے رہے اور دنیا میں کہیں ایسے ادارے نہیں ہیں یہ مشرف صاحب کی دین تھی اسے بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا اور ہو جاتا مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ شاید ہم نے اس ادارے کا تحفظ کیا اور اس سے کوئی اچھی توقعات ہم نے وابستہ کی اور یہ چل رہا تھا اب انشاءاللہ ہم آئیں گے تو باقی ساری جماعتیں تو پہلے ہی اگری ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تو ہم بھی اب ان کے ساتھ آگے ہیں تو یہ ادارہ ختم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جو کرنٹ ادارے ہیں جو دنیا بر میں ہیں ایف آئی اے ہے انصداد دہشتگردی کے ادارے ہیں انٹی کرپشن یہ ان کو ہم کوئی کریں گے مضبوط کریں گے توانہ کریں گے ان کے شکنجے کو لیکن یہ نیب جیسا پولٹیکل ادارہ جو پولٹیکل ازائم کے لیے وقف ہو گیا تھا اس کی اب ضرورت نہیں رہی شلو اللہ کرے اس میں کام جاپ ہو جائے جی انشاءاللہ ہماری نیت ٹھیک ہے نیازی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں جس حکومت کو یا جس پارٹی کو یہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہو کہ شاید وہ اقتدار میں آ جائیں گے وہ اس طرح کے اداروں کو اپنے شکنجے کے طور پر برقرار رکھتی ہے کہ چلیں ہم ان اداروں کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کریں گے ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم اس ادارے کو اپنی حکومت بننے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں یعنی ہم نے اپنی انٹینشن دے دی ہے ختم تو یہ ہوگا اس میں آئینی ترمیم کرنا پڑے گی ایسے تو نہیں ہوگا لیکن ہم نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہم اس ادارے کے تحفظ کے خلاف ہیں اور اس کو چلے جانا چاہیے اس کے ساست میں ایک اور بات کہوں آپ ہمارے جو آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری ہیں جو کہتے ہیں جی کہ دیانت دار ہونا چاہیے تو ایماندار ہونا چاہیے تو صادق ہونا چاہیے تو امین ہونا چاہیے تو علا کردار کا حامل ہونا چاہیے تو نظریہ پاکستان کا محافظ ہونا چاہیے کہنے کو ساری بڑی اچھی بات ہیں لیکن جب انیس سو چھپن کا آئین بنائے تو اس وقت بھی یہ شرکے موجود تھیں باسٹھ اور ٹریسٹھ ایسی کوئی بات نہیں تھی جب بازٹھ میں آئین بنایا عیوب خان صاحب نے تو اس میں بھی یہ موجود تھی لیکن یہ باتیں نہیں تھی جو زیاولاک صاحب نے ڈالیا جاہتر کا جب آئین بنا تو اس ran出انے بھی باب سٹھ اور ٹریسٹھ موجود تھا لیکن یہ باتیں نہیں تھی یہ آٹھویں ترمیم جو زیا consuming صاحب نے کی اس میں ڈال دی گئی جو اب تک چلی آ رہی ہے اب ہوا یہ کہ ففٹی ایٹ ٹو بھی تو ہم نے ختم کر دی اب یہ شکیں جو ہیں یہ ففٹی ایٹ ٹو بھی کی طرح استعمال ہونے لگی پہلے اس کا نشانہ رحمان ملک بنے پھر اس کا نشانہ آم ہمارے وزیراعظم کی اعلانی بنے یوسف رضا انہی شکوں کا پھر خدمیہ نواز شریف بنے سٹی ٹو ون ایف کے تحت فارق کر دیئے گئے تو ان کو مس یوز کرنا شروع کر دیا تھا عدالتوں نے اور مخصوص حلقوں نے تو ہم نے کہا ہے کہ ہم زیاؤلحق صاحب کی جو ترامیم ہیں مشرف نے بھی ترامیم کی تھی مشرف صاحب کی ترامیم تو پہلے ہی ختم ہم کر چکے ہیں اٹھاروی ترامیم میں زیاؤلحق صاحب کی ترامیم موجود تھی ہم ان کو ختم کر رہے ہیں اور سکسٹی ٹو سکسٹی تری کی وہ شکیں جو اصل آئین کے اندر تھی اور وہ آئین بنانے والوں میں بڑے بڑے علماء شامل تھے مولانا مفتی محمود شامل تھے شاہ احمد نورانی شامل تھے پروفیسر کفور احمد شامل تھے زفر احمد انصاری شامل تھے بڑے علماء تھے انہوں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ کہنا اب دیکھیں نا آنیا عیسیٰ میرے بارے میں آپ کیسے تیہ کریں گے کہ میرا کردار میرا چال چلن میرا اندر میرا میرا ضمیر کیا ہے میں آہ کتنا صادق ہوں کتنا آمین ہوں یہ میریبل چیزیں نہیں ہیں ماپی نہیں جا سکتی جانچی بھی نہیں جا سکتی سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی کے اوریجنل آئین میں وہ چیزیں تھی جو ماپی جا سکتی مثال کے طور پر عمر آپ کی اتنی ہونی چاہیے اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں آپ کی ووٹ بنی آپ کا ووٹ بنا ہونا چاہیے اس کا بھی ثبوت مل سکتا ہے آپ اگر سینٹ میں جا رہے ہیں تو آپ اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں جہاں آپ کا ووٹ بنا ہے یہ بھی جانچا جا سکتا ہے آپ پر کوئی کیس تو نہیں بنا تھا کوئی سزا تو نہیں ہوئی تھی یہ بھی جانچا جا سکتا ہے یہ یہ چیزیں تھی اس میں جو کہ ہر جج اور ہر آرو بھی دیکھ سکتا تھا میں آرو کے سامنے نومینیشن پیپر کرتا ہوں اس کے اندر تو کوئی خانہ نہیں ہے کہ تم صادق ہو یا آمین ہو یا نہیں ہو وہ وہ کہتا جی دعای قنود سناو میں نہ سناوں تو میں صادق نہیں ہوں میں آمین آمین نہیں ہوں تو ایسی باتیں تھی یہ یہ باتیں اور پھر انشکوں کے ہوتے ہوئے کیسے کیسے لوگ اسیمبلیوں میں نہیں آئے انشکوں کی موجودگی میں اور جب یہ شکیں اس طرح نہیں تھی تو کتنے اچھے اچھے لوگ بھی اسیمبلیوں میں آئے تو یہ کوئی پیمانہ اور میار نہیں ہے اگین اس کی اس کے لیے ہمیں آئینی ترمیم چاہیے ہوگی اور جب تک دوسری پارٹیاں ہمارے ساتھ نہیں آئیں گی تو ہم نہیں کر پائیں گے کسانوں سے سود نہیں لیں گے کسانوں کو بلا سود ہم کرزے دینے کی کوشش کر رہے ہیں نوجوانوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں خاتین کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے جو ہنر رکھتی ہے جو کچھ نہ کچھ دستکاری کر سکتی ہے آہ بنگلہ دیش میں یہ جو ہوزری کی سنت ہے گارمنٹس کی سنت ہے دنیا بھر پہ بنگلہ دیش کا راج ہے اور یہ سارا کام موسٹ آف تا آہ ورک جو ہے وہ گھروں میں عورتیں کر رہی ہیں خاتین کر رہی ہیں وہ بنگلہ دیش کی ایکانومی کا بڑا ایکٹیو بیسہ بن گئی تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری خاتین جو زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں وہ ان کو تقویت دیں ان کو طاقتور بنائیں اور اس میں نائی صاحب ہم نے بڑا بڑا سٹرکلی یہ یہ یقین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں حراثمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ زیرو ٹالرینٹس ہوگی چاہے وہ ورک پلیس پہ ہو چاہے وہ گھروں کے اندر ہو چاہے وہ دفتروں میں ہو چاہے وہ بس کے اندر سفر کرتے ہوئے ہو چاہے وہ ریل میں سفر کر خاتین کو حراث سان کرنے کے حوالے سے ہم بڑی سخت گرفت کریں گے اور سخت قانون سازی کریں یہ ہم نے تیہ کیا اچھا تو یہ جو پرسوں جلسہ تھا شباز شریف صاحب کا یہاں تو وہ جلسہ فیل ہو گیا تو لوگوں نے کہا جی یہ نون لیگ کا جلسہ فیل کہ میں آگا نواز شریف ہوتا تو فیل نہ ہوتا شاہد نواز شریف کہ نہ ہونے کی بجان سے تھی میرا خیال ہے کہ فیل ہوئے ہیں ہاں میں نے اخبارات میں یہ دیکھا ہے کہ حاضری کم تھی لیکن میں نے جو پیپلز پارٹی کا کل کا جلسہ ہوا ہے اسی جگہ وہ شاید ہمارے جلسے سے بھی آدھا جلسہ تھا بہت ہی کم تھی نہیں نہیں وہ تھوڑا بہت وہ ٹھیک تھا نہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں تھا میں نے اخبارات میں بھی دیکھا ہے میں نے خود بھی وہ جلسہ دیکھا ہے تو شاید ٹیمپرامنٹ پنڈی کا جلسے کا نہیں بن سکا دیکھیں ہر بات نہیں آپ کی کیا داتی رائے ہوگی ویسے میں آپ کو بتاؤں میں تو بہت انٹرویو کرتا ہوں فیلڈ میں جاتا ہوں میرا ایک واحد چینل ہے جو کہ تمام ایریز کے فیلڈ کی وہ رپورٹس دیکھتا ہے جب آپ کسی کو شباز کا نام لیتے ہیں جو نواز شریف شہد فضیر ایدم نہ ہونا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ بات لیتے کیوں ہیں دیکھیں یہ آپ کی رائے ہے نہیں نہیں میں تو میری رائے نہیں پبلک کی رائے میں آپ کو ریال ہی بتا رہا ہوں میں سارے یہ آپ کو ویڈیو سب کی بھیجوں گا پروگراموں کے پورے پاکستان ہوں گے جب آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوگا لوگوں کے سنٹیمنٹس ہوتے ہیں آر لیڈر کے بارے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب تقریر کرتے ہیں اور مریم کو اپنے بعد تقریر کرتے ہیں مریم نواز دو مریم نواز اتنا جذباتی لڑنے لگ جاتا ہے اپنے بعد اس کو موقع دیتے ہیں اس نے بھی اپنا مقام پیدا کیا ہے شہباز صاحب کا جو ہاں تک تعلق ہے شہباز صاحب بینٹی ہیں کام کرتے ہیں لیکن میں میں یہی کہنے لگا ہوں کہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے لیکن پبلک نہیں محنت کے حوالے سے نہیں شاید آپ درست کہتے ہوں لیکن شاید نہیں میں تو آپ کو پبلک کی بات بتا رہا ہوں انہوں نے بڑے جلسے بھی کی ہیں اسی دوران ان کے بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے ہیں پنڈی میں نے بتایا کہ کوئی جلسہ کوئی جماعت بھی نہیں کر سکی تو شاید وہ بھی ہو میں بھی کہ میاں صاحب آتے تو زیادہ لوگ ہوتے یا مریم آتی تو زیادہ لوگ ہوتے زیادہ ہوتے تو لیکن جہاں تک کارکردگی کا تعلق ہے محنت کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب ہماری جو لیڈرشپ ہے پولٹیکل اس میں بہت نمائع ان کی ان کی شخصیت ہے ایون سولہ ماہ کی حکومت میں جتنی مرضی ہے باتیں کہہ لیں اگر شہباز صاحب نہ ہوتے تو آپ نے دیوالیا ہو جانا تھا اور جب دیوالیا ہو جانا تھا تو پتہ نہیں یہ پانی کی بوتل بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ آرمی چیف نہ ہوتا تو دیوالیا ہو جانا آرمی چیف کی بھی اپنی خدمات ضرور ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز صاحب کی خدمات کو آپ پر نظل انداز نہیں کر سکتے اس پہلو میں کہ اور بھی بہت کام ہوئے ہیں بارتوز لوگوں کو تسلیح ہونی چاہیے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے تو آپ کا ووٹ بڑھے گا میں تو پبلک کی بات بتا رہا ہوں وہ تو جماعت کا فیصلہ ہے وہ تو شہباز صاحب بہت دار جلسے میں کہتے ہیں وہ تو جماعت کا فیصلہ ہے اچھے تعلقات ہیں شباز شریف سے لیکن میں پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں وہ تو دیکھئے جماعت کا ایک فیصلہ ہے کہ اگر مسلم لگنون جیتی ہے تو وزارت عظمہ کے ہماری طرف سے پارٹی کی طرف سے متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کے امیدوار نواز شریف ہیں پنجاب میں کون ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن مرکز کی حد تک وفاق کی حد تک تو کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ نواز شریف ہی انشاءاللہ وزیر اعظم پنجاب میں مریم کو بناو وہ ابھی تیہ نہیں ہوا پنجاب کا معاملہ ابھی زیر بحث ہی نہیں ہے کسی سطح پہ بھی نہیں ہے دیکھتے ہیں اس وقت اس کی صورت کیا بنتی تاریخ استقام والوں کو نہ لے بیٹھنا نہیں ہمارا جو بھی آدمی آئے گا انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوں ملک کے لیے یہ ایک دفعہ ان کو چانس دیں نواز شریف اور مریم کو ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا جی انشاءاللہ ہمارا جو بھی فرد ہوگا وہ آہ جو پنجاب میں وزیر اعظم رہے ہیں پی ٹی آئے پنجاب میں تو قیر ان کی ہے یہ ایک سریض ویسے ہی نواز شریف کی وہ انشاءاللہ وہ اس کی کارکردگی مثالی ہوگی آپ دیکھیں جو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور وہ پنجاب کو دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہونا ہے تو پریکٹیکلی تو کام آپ نے کرنا ہے نا نہیں پریکٹیکلی کام ان کی کابینہ نے کرنا ہے نہیں منشور آپ نے دی ہے تو آپ نے منشور بھی میں نے جو ایس او پی دیتا ہے کمپنی کی وہ ایس او پی کی نگرانی ہی کرتا ہے نا نہیں وہ نگرانی کانسل ایک الگ بنے گی اور یہ میرا کوئی کوئی تحریر نہیں ہے یہ میں نے بتایا نا بتیس ہماری جو سب کمیٹیز تھیں یہ ان کی آہ سفارشات ہیں تجاویز ہیں اقتامات ہیں میں نے اس کی کمپائلیشن ضرور کی ہے اس کی درجہ بندی شاید کی ہو لیکن لیکن نواز شریف صاحب آپ کو صدر بھی بنایا جا سکتا ہے کیوں ہنس رہے ہیں کونسی بڑی بات ہے کسی اور موضوع پہ بات کر لیتے ہیں ہم ہنسی مذاقی باتیں بات میں کر لیں نہیں ہنسی مذاقی کیا بات ہے آپ سے منشور پہ کوئی سوال کرنے نہیں ویسے مقدود ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے ہاں اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ کیوں یہ ایک تو ہونے والی چیز ہے عدالتی اصلاحات آپ کیا کریں گے عدالتی اصلاحات دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ہم عدالتی اصلاحات اپنے طور پہ تو یک طرفہ طور پہ نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ موقع دیں گے عدلیہ کو کہ ہمیں مشورہ دے اور جو بھی کریں گے وہ عالی عدلیہ کی مشاورت سے کریں گے اب آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہے جی کہ مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے اب جب ہم یہ بات کہیں گے تو عدلیہ ہو سکتا ہے کہے جی کہ آپ ججوں کی تعداد بڑھائیں اب عدالتوں میں اضافہ کریں توسیق کریں چھوٹی عدالتیں بنائیں فلان فلان کیسز کی عدالتیں الگ کر دیں تو ہم ان کی مشاورت کے ساتھ ایسا کریں گے نمبر دو یہ ہے کہ ہم نے تجویز رکھی ہے تحریری طور پہ کہ اگر کسی شخص کی زندگی کا سوال ہے تو اس مقدمے کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ ایک سال کے اندر ہو جانا چاہیے اب یہ ہے نیازی صاحب کے اگر کسی سیشن جج سے کسی کو موت کی سزا ہو جاتی ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کا معاملہ سپریم کورٹ تک آتے آتے سات سے آٹھ سال میں تھی اور وہ آٹھ سال جیل میں پڑا رہتا ہے کال کورٹی ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جائے جو مائنر کیسز ہوتے ہیں چھوٹے کیسز ہوتے ہیں ہم تو ایک تو پنچایت کا نظام لے کے آئیں گے کوئی آلٹرنیٹیو سسٹمز لے کے آئیں گے کہ بڑے بڑے کوئی جی کہ میری نالی جو ہے اس نے اپنے گھر کے سامنے میرے گھر کے سامنے نالی بنا لی ہے وہ مقدمہ آ جاتا ہے اور پڑا رہتا ہے اور چھے چھے سال چلتا رہتا ہے ایسے مقدمہ کمیٹیاں بنایاں جی جی مسالیتی کمیٹیاں بن جائیں پنچایت بن جائے اس کو ہم کریں گے کہ آؤٹ آف تا کورٹس آہ بلدیاتی نظام کے بارے میں ہم نے بڑا اہم فیصلہ کی یہ میں نالیاں اور آؤٹ آف آؤٹ آف تی کورٹ سٹلمنٹ اور پنچایت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں ہم نے اس کو کانسیچوشنل گارنٹی دے دی ہے آئینی زمانت دے دی اب دیکھیں نا صوبہ اسیمبلی کا ذکر ہے ٹوٹے گی تو کیا ہوگا نائٹی ڈیز میں الیکشن ہوں گے قومی اسیمبلی کا ذکر ہے سینٹ کا ذکر ہے بلدیاتی ادارے کہیں نہیں آئین کے اندر ہم اسے آئین کا حصہ بنا رہے ہیں کہ بلدیاتی ادارے ہوں گے اس فریمورک کے تحت ان کے الیکشن ہوں گے اگر ادارے ٹوٹتے ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی ڈی سی کوئی ایسی جا کے ان کا کام سمال لے گا ٹوٹتے ہیں تو within 90 ڈیز ان کے بھی الیکشن ہوں گے ہم انشاءاللہ اگر ہماری حکومت بنتی ہے ہم نے تیہ کیا ہے کہ 90 ڈیز میں بلدیاتی اداروں کے الیکشنز کرائیں گے اور پھر یہ سائیکل چلتا رہے گا تو یہ ادارے بھی مقامی جو جگڑے ہیں ان کی سیٹلمنٹ میں بڑا کردار ادا کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور نہیں اور سب سے بڑا بڑا بہت بڑا جہے آپ کا پوائنٹ ہے کیونکہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور پوتے روتے ہو جاتے ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے تو آپ کمیٹیاں پہ زور دیں کہ وہ کمیٹیاں فیصلے کریں جو بندے جس مثال کے طور پہ کسی نے گورنمنٹ کے پیسے دینے ہیں تو عدالتوں میں سیول کورٹ میں چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا جج چلاتے رہیں گے اپنا زندگی گزر جائیں گے بھائیو پرائیویٹ کمیٹی بناو اور لے گیو اینڈ ٹیک کارکت ختم کرو اگزیکٹلی انشاءاللہ یہی ہے اسی طرح ہم کاروباری اداروں کے لیے کاروباری اداروں کے لیے کمرشل کورٹس بنا رہے ہیں الگ سے تاکہ وہ ان عدالتوں میں نہ رو لے پلیں آپ کا میرے ساتھ ایک جگڑا ہے کمرشل نویت کا وہ ادارہ تلق بیٹھی ہے جو ان مسائل کو سمجھتی ہے اور ادارے آر ایڈی ہیں عدالتوں میں لوگ چلے جاتے ہیں صرف چیز کیوں لمبا کرنے کے ادارے تو آر ایڈی موجود ہیں جو نہیں ہیں بعض ادارے نہیں ہیں یا بعض خصوصی کورٹس نہیں ہیں خصوصی کورٹس نہیں ہیں جو ہم بنائیں گے اور اداروں کو بھی توانہ کریں گے مقصد یہ ہے کہ انصاف کا حصول سستہ بھی ہو اور اس کے اندر ایک ٹائم فریم رکھا جائے اور جو کوئی کسی سے زیادتی کرے پھر اس کو معاف نہ کیا جائے اسی طرح ہم ایک ہمارے ہم بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے میرے مجھ پہ الزام لگا دیا میں نے آپ پہ لگا دیا آپ نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا اور پھر دس سال تک کچھ بھی نہیں پگڑیاں اچھالتے رہو الزام لگاتے رہو یہ پچھلے پانچ چھ سالوں میں تو بہت زیادہ ہوا ہے اب ہم بہت توانہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے بھی ایک ٹائم فریم رکھیں گے کہ ایک شکایت آتی ہے جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے یورپ میں ہے ویسٹ میں ہے کہ اتنے عرصے کے اندر اندر آپ دیکھیں نا یہاں کسی چینل پہ جگڑا ہوتا ہے تو وہ لندن میں جا کے کیس کر کیوں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہاں تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا لندن میں وہ چار مہینے بعد سزا سنا دیتے ہیں یا بری کر دیتے ہیں تو ہم اس کو بھی توانہ کر رہے ہیں تو یہ یہ چند اصلاحات ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا عدادتی حوالے سے تو وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور کچھ ماکمیں ایسے ہیں جو کہ بلکل وہ بھی آپ نے منشن کی ہو گئے منشور میں کہ وہ جو بلکل ہی ہے وہ ان کا قانون کے نزدیک سی نہیں گزرتے بس ہمارے ہاں گورنرز کی خامیاں ہیں خرابیاں ہیں آپ درست فرما رہے ہیں اور بے شمارے دارے ایسے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی برسوں پہلے قائم ہوئے تھے پھر ان کی طرف کسی نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں بھئی آپ قائم تو ہو گئے تھے اس وقت فلان کام کے لیے اب آج کیا کر رہے ہو ابھی ریسنٹی ہماری ایک میٹنگ تھی آہ سٹینڈنگ کمیٹی کی انفارمیشن کی میں اس کا ممبر ہوں تو میں نے پوچھا کہ ایک ادارہ ہوتا تھا نیشنل پریس ٹرسٹ آپ نے سنا ہو اور یہ ادارہ بنا تھا عیوب خان صاحب کے زمانے میں جب انہوں نے نیشنلائز کر لیے تھے بہت سے اخبار ان کی نگرانی کے لیے ادارہ عیوب خان صاحب چلے گئے پاکستان ٹوٹ گیا ساٹھ سال ہو گئے اس چیز کو ساٹھ سال سے وہ ادارہ بیٹھا ہوئے اب نہ اس کے پاس کوئی اخبار ہیں جن کی وہ نگرانی کر رہا ہے نہ کوئی کام ہے اس کے پاس لیکن وہ ادارہ موجود ہے اس کے ملازم موجود ہیں اس کا بجٹ چاہے تو اس طرح کے بہت سے ادارے ان کی بھی ہم ایک لسٹ بنا رہے ہیں کہ ان اداروں کو کس طرح مرش کیا جائے دوسری اداروں میں جا تاکہ بیروزگاری بھی نہ ہو یہ نہ ہو کہ بیٹھے بٹھائے لوگوں کو ہم گروں کو بیٹھ دیں وہ بھی نہیں ہو لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے تو بجٹ جو ہے وہ آہ ان فالتوں چیزوں پہ خرچ نہ کیا جائے اور ایسے ایک نہیں ہیں کوئی ساٹھ ستر ادارے ہیں ارفان صاحب دوسری ایک بات تو میں بتاؤں نا کہ ابھی جو ہے منی لانڈرنگ پہ ابھی اس ٹیم اکانومی کا پاکستان میں برا حال ایک اور وجہ سے بھی ہے کہ آپ ایک کنال کا پلاٹ ریزیڈنشل جہادی کنال کا بزار میں لے جائے نہ وہ بکے کریں کیونکہ لوگ پیسے جہاں اعتماد نہیں ہے لوگ پیسے انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں باہر بھیجی جا رہے ہیں بھیجی جا رہے ہیں بھیجی جا رہے ہیں اور اس اس طرح کا وقت پاکستان میں پچیس سال بعد آیا ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے یہ منشور میں کوئی اس طرح کا دیکھیں قوانین کو ہم انشاءاللہ کچھ تو قوانین جیسے آپ کہتے ہیں موجود ہیں لیکن ان کا نفاظ نہیں ہوتا ادارے جو ہیں ان میں corruption ہے money landing آسان کام نہیں ہے اگر ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگ ملے ہوتے ہیں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان پہ اب کڑی نظر رکھنا ہوگی نمبر نہیں پیسے بھیجیں بھینکے دریئے بھیجیں نہیں نہیں فارمل چینل سے جو مرضی کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سال کے اندر اندر چوبیس اب شروع ہو چکا ہے ہونے والا ہے ہو چکا ہے اور اٹھائیس آٹھ فروری آنے والا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹھ فروری دو ہزار پچیس تک انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر انویسٹر کا اعتماد بہا لگا اور بہت سے لوگ جو آپ کے کوئی دوبائی چلا گیا تو کوئی سعودی عرب چلا گیا تو کوئی گھنی چلا گیا اور جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے یہاں انویسٹ کریں گے انہیں ایک تحفظ چاہیے ہوتا ہے کہ یار کوئی حکومتوں کے اندر کنسسٹینسی تو ہو نا کوئی حکومت دیکھیں نا آپ کے آپ کہتے ہیں جی کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے ہم ایک دس عرب ڈالر بھی ہمارا نہیں ہوتا نظر مبادلہ ان کے کوئی چھ سو عرب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں پچاس عرب ڈالر سے زیادہ بنگلہ دیش ہو گیا ہے تو دیکھئے کہ وہاں ایک جگہ دس سال سے مودی بیٹھا ہوا ہے اب پھر پانچ سال کے لیے وہ آنے والا ہے تو جہاں پندرہ سال ایک وزیراعظم دل جمعی کے ساتھ ٹک کے اپنے منشور پر عمل کرے گا تو دنیا بدل جائے گی بنگلہ دیش میں بیٹھی ہوئی ہے حسینہ واجرت پندرہ سال سے اب مزید پانچ سال کے لیے آگئے بیس سال جب ایک وزیراعظم ہوگا تو وہ قایا کلب کر دے گا نواز شریف کو ہم نے تین عدوار کے اندر بھی اس کو چھ سات سال کی حکومت دی تین عدوار کے اندر اب بھی اگر نواز شریف کو آپ دھکا نہ دیتے دوہزار سترہ میں اور وہ اٹھارہ کا الیکشن جیتا اور چوبیس میں آپ دیکھتے کہ یہ پاکستان کچھ اور ہے اس میں نہ ایم ایف کی غلامی ہوتی آپ کی نہ ایکانمی کی یہ حالت ہوتی نہ بے روزگاری ہوتی نہ مہنگائی اس حد تک پہنچتی تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے نا ہمارے ارد گرد جو جو اگر ملک آگے بڑھ رہے ہیں تو وہاں استقام ہے اب جب مودی کا پتہ ہے کہ جی مودی پندرہ سال سے بیٹھا ہوا ہے تو انویسٹر آئے گا نا کہ جی مودی نے قانون بنایا ہے مودی تحفظ دے گا جب یہ پتہ ہو جی کہ مودی نے قانون تو بنایا پتہ نہیں کال مودی نے ہونا یا نہیں ہونا ہے تو کون آئے گا وہاں تو یہ مسائل ہیں ہمارے یہ مسائل اگر حل ہو جائیں اور لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یار ایک ڈیلیور کرنے والا ہے اور یہ سپا سالار کو یہ اپنی جس طرح کمیٹی میں ہے اس طرح اپنی اس میں بیٹ میں رکھیں تاکہ اس اپنا مصبت جو رول ہے کردار ہے دیکھیں ہمارے ہاں اب وہ پرانے نظریات جو ہیں وہ نئے روپ میں اب ڈھلنے چاہیے اب اس قوم کو ضرورت ہے اس جال سے نکلنے کے اور اس جال سے نکلنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر پرندہ اپنا زور لگائے وہ جہاں بھی ہے تو اس لیے تمام اداروں کو اجتماعی سوچ کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے آہ کام کرنا ہوگا وگرنا ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکشن کو یہی سے کانٹینیو کریں گے سٹے ویڈا اس ویلکم بیک ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کوئی اور کورمنٹ بنائے گا پنجاب میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حکومت بنائیں گے پنجاب میں تو ہم نے دو اوزار اٹھارہ میں جب آٹی ایس بھی فیل ہو گیا تھا جب آپ کو پتا ہے کیا 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 کچھ نہیں ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے مجاتی لے لی تھی وہ تو پھر آپ نے جہاز چلا ہے اور پتہ نہیں تیارے چلا ہے اور کیا کیا کچھ کیا اور ہماری حکومت نہیں بننے دیا آپ نے لیکن تب بھی ہماری اکسریت تھی اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم بھاری اکسریت سے حکومت بنائیں گے پنجاب میں اور آپ دیکھیں یہ تو ہمارے آئین کا حصہ ہے آئین میں بھی ہے اور منشور میں بھی ہونا چاہیے اور میں یہی کہہ رہا ہوں آئین کو پریکٹیکلی عمل نافذ کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے آئین میں تو بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اور اس چیز کو بھی انشور کرنا چاہیے ہم نے لڑائی سے جھگڑوں سے گالی گلوچ سے اداروں کی اور اداروں کے سربراہوں کی کردار کشی کر کے ہم نے کیا لیا ہے کچھ نہیں لیا ملک کو برباد کیا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کھیل ختم ہونا چاہیے یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پہ یہ کام کیے جا رہے ہیں کہ کہنے پہ کوئی جو ہے وہ پیٹرول بم چلا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے یہ سلسلے ختم ہونے چاہیے جھوٹ کو رکنا چاہیے آج چیف جسٹس نے میرا کہلے ہو کیس ختم کر دیا جی وہ جو صافیوں کے خلاف تھا لیکن چلو انہوں نے تو گوڈ جسٹر میں ختم کر دیا لیکن جوٹ ہونا نہیں بلیم بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے یہ کام کیا ہے اسی طرح میری اور آپ کی برادری کو بھی اپنے اندر جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی گرفت کرنی چاہیے انہیں روکنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے تنقید کرو تنقید سے کوئی نہیں روکتا میں ایک بات کرتا ہوں تو آپ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کی طریقہ کار ہوتا ہے تنقید کریں تحقیر نہ کریں دوسرے کی دوسرے دوسرے کے بور کیچر نہ اچھا لیں آپ نہ غصہ نہ مٹھائیں اس کو نفرت کی طرف نہ لے کے جائیں بات کو تنقید کو ایک مصبت تنقید رہنے دے نا ہر فیصلے پہ ہوتی رہتی ہے لیکن اگر جاج نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو آپ نے اس کی نسلیں کو ریڈ ڈالیں اس کو گالی کلوج کا نشانہ بنا لیے کالیک کالوالے کا نا ہوں میں نہیں لیتا کیونکہ آپ کے دوسرے تو وہ میں آگے فکس فگر آپ کی آئی کہاں ہیں گنتے رہے ہو جو پیسے اس کو ملتے تھے یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پینتیس پنکچر لگ گئے تھے سیٹھی کے وہ بھی پورے پینتیس تھے نہ چونتیس تھے نہ چھتیس تھے اور پینتیس ہی رہے بڑے عرصے تک تو بس یہی میں کہتا ہوں میں ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ کورٹس کے اندر یہ چیزیں چیلنج ہونی چاہیے اور فوراں فیصلے ہونے چاہیے اور ان دو آدمی کو نصیت ہوگی نا غلط نظام دینے کی تیسرا نہیں دے گا نہیں وہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا کورٹ کے علاوہ سسٹم ہونا چاہیے نا جو جو کہ فوری طور پر فیصل ہو جائے فوری طور پر فیصلے ہو جائیں میں کیسز اتنے پڑے ہیں کہ وہ تو پھر گیا ہی ساتھ بلکل درست ہے بلکل درست ہے اور ہر ادارے کے لیے دیکھیں نا ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ متحرک ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کانسل نے کچھ فیصلے کی ہیں جن ججوں پہ الزامات تھے کچھ کے خلاف ابھی فیصلہ پینڈنگ ہے ایک آتگرچ دو اصطیفہ دے کے چلے گئے اسی طرح ہمیں بھی اپنی میکنزم ایک بنانا چاہیے صحافیوں کو بھی ہماری اسوسیوشنز ہیں یونینز ہیں صحافیوں کی تنظیمیں ہیں انہیں اپنے مطالبات ضرور کرنے چاہیے تنخواہوں کے بارے میں تحفظ چاہیے انہیں اور چیزیں چاہیے سیکیورٹی چاہیے ہم نے ان کے لیے بھی بائی دوئے انشورنس کا ایک نظام چاہیے اور دوسری چیز ہے کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ تنخواہ نہیں دیتا اس کو کوئی حق نہیں ہے ٹی وی چینل چلانے کا اخبار چلانے اور میں یہ ارض کر رہا تھا کہ اس کا اس کا وہ حق کی چھین لینا چاہیے گورنمنٹ کے پاس ڈیکلیریشن ہوتا ہے سب چیزیں ہوتا ہے ختم کر دینا چاہیے ہمیں یہ ارض کر رہا تھا کہ ان تنظیموں کو چاہیے کہ جو لوگ صحافت کے پردے میں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جن کی گریفت کرنا پڑتی ہے اداروں کو ان کو کہیں بھئی یہ نہ کریں یا آپ صحافی رہیں یا آپ یہ بن جائیں جو آپ بننا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ صحافت کے پردے میں جیسے ایک پارٹی سیاست بھی کرنا چاہتی ہے اور کور کمانڈر کا گار بھی جلانا چاہتی ہے جیچگو پہ بھی عملہ کرنا چاہتی ہے کلا بالا آسار پہ بھی اٹیک کرنا چاہتی ہے کوئٹہ چھامنی بھی جلانا چاہتی ہے یا وہ سیاست کرے یا وہ ٹی ٹی پی بن جائے وہ ادھر ٹی ٹی پی بنتے ہیں رات کو دن کو کہتے ہیں جی ہمارے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دو اسی طرح صحافی یا تو صحافت کریں یا پھر یہ چیزیں میں سے ووٹ ان کے ہیں جی ووٹ ہیں ان کے میں ووٹ کی بات نہیں کر رہا ووٹ تو ووٹ کی بات ہی میں نہیں کر رہا وہ بھی آپ کو جلد پتہ چل جائے گا آپ صرف نہیں نہیں ووٹ ہے ان کا مظلوم کا اے جی مظلوم دیکھ کے مظلوم لوگ سمجھ گئے ہے جا نہیں ہے وہ ڈیفرنٹ کوئسٹن ہے ڈیفرنٹ ڈیپیٹ ہے لیکن لوگ مظلوم سمجھ دیں دیکھیں میڈیا جو ہے نا وہ بہت سے ایسے دعووں پہ یقین کر لیتا ہے جو تقرار کے ساتھ دہرائے جاتے رہتے ہیں ووٹ ہے جی اکثریت ہے جی بہا لے جائے گا جی سونامی ہے جی آپ بالکل کریڈبل ادارے جو ہیں کریڈبل مستند ادارے وہ بھی آج کل سروے کر رہے ہیں ان کی ریپورٹس دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں نا آپ بھی سنتے ہیں نا کہ نوجوان جو ہیں نا وہ تو سو فیصد ادھر ہیں یہ سنتے ہیں نا نہیں نہیں ابھی کل سیل کورٹ کا ہوا جلسہ نواز شریف کا وہ میرے پاس ہیں آپ کرنے تو نوٹ نہیں کرتے ہوں گے نا جو نوجوانوں نے رولا ڈالا نواز شریف کی فیور میں نواز شریف کی فیور میں ایکچولی وہ ان دنوں میں ریکویسٹ چاہیے ہے کہ اس کو ایک جلسہ ڈیلی کرنا چاہیے یہ چار پانچ دن تو ہیں ٹوٹل جی جی تو میں آپ سے گزارشے کر رہا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں آہ ہوا ہر طرف سے کہہ رہے تھے جی خان صاحب کی نوجوان یہ وہ مارے گئے رٹے گئے میں نے سٹیٹسٹک جب دیکھے تو پتہ چلا کہ سو میں سے پینتیس پرسنٹ ینگسٹرز نے اور ینگسٹرز بھی یہ نہیں جو اٹھارہ بیس سال کے تھے اٹھارہ سال سے لے کے تیس سال تک کی عمر کے جو لوگ تھے ان میں سے صرف تھرٹی فائی پرسنٹ نے ووٹ دی ہے ٹوٹل سو میں سے پینسٹر لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا اس زمانے میں اور جن پینتیس فیصد نے ووٹ دیے ان کا بھی پینتیس فیصد صرف خان صاحب کو ملا پینسٹ فیصد دوسری جماعتوں کو ملا تو یہ ایک مت ہوتے ہیں جن پہ ہم یقین کر لیتے ہیں کہ اوہ اوہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں ابھی لاہور میں رہ کے آئے ہوں دس دن میں ایک ایک constituency کے بارے میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں ویڈیوز دیکھتا ہوں ویسے دیکھتا ہوں ملا ہوں لوگوں سے کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ پی ای میلین بہت کمفرٹیبل بن لے رہی ہے اور اور گراؤنڈ لیول پہ لے رہی ہے آپ جا کے دیکھیں میرے ساتھ چلیں اور میں ابھی بچیاں ہماری جا رہی ہیں تو میں آج ہی صبح دیکھ رہا تھا وہ بچی ایک موٹر سائیکل والے بابے کو کہہ رہی ہے کہ بابا جی رکو اسی انہوں نے کہا بی بیو تسی کی لینہ یہ ہو تسی نون دیا ہوں انہوں نے کہا ایس آر ایس گلی تو اس گلی تک نون ہی نون تسی کیسے اور گلی چلی جاؤ کیوں وقت سے آ کر دے یہ امپریشنز کو چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں نکل آئیں گی اس وقت بھی اٹھارہ میں بھی آٹی آٹی ایس آپ نے فیل کی آپ پنجاب میں آپ نہیں آر آ سکے یہاں بھی آپ نہیں آر آ سکے کتنی سیٹیں لے آئی تھی نون اس زمانے میں بھی تو انشاءاللہ ہمارے حالات ٹھیک ہیں پبلک دیکھیں نا میں ایک چیز آپ کا میں وقت لے رہا ہوں لیکن میں ایک چیز سمجھانے کے لیے میں نے میاں صاحب کے سامنے جب منشور پیش کیا گیا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ گئی تھی کہ ہم ایک عجیب دور میں ہمارا نوجوان جو ہے آج اچھا منشور کا تو آپ کا ایٹی پرسنٹ لوگوں نے پسند کی میں ریالی آپ کو ریالی آپ کو مخالفت اپنی جگہاں پہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن منشور کمپریہنسیو ہے اللہ کا بڑا شکر ہے بدال رسپیکٹ نہیں نہیں ہمیں یہی اس کا ملا ہے فیڈ بیک ملا ہے اللہ کرے کہ انشاءاللہ اور یہ عرفان صدی کی ہر پارٹی کو ملے بڑی مہربانی یہ تو آپ کی محبت ہے جو بولتی رہتی ہے کسی کسی لالچ کے بغیر کسی اس کے میں یہ کرنا چاہتا تھا سر جو دیکھیں آج کا جو پچا ہے نا پچیس تیس سال کا نوجوان اس نے چار عدوار دیکھے ہیں اس نے پیپلز پارٹی کا زمانہ دیکھا ہے دوزار آٹ سے دوزار تیرہ تھا اس نے نواز شریف کا زمانہ دیکھا ہے دوزار 1300 سے 2017 تھا اس نے عمران خان صاحب کا زمانہ دیکھا ہے دوزار اٹھارہ سے 22 تھا اس نے ایک انٹیرم گورمنٹ دیکھ کی ہے سولہ مہینے کی ہے اب اس کے پاس سیدھا واضح فیصلہ ہے یہ ہے پیپلز پارٹی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھئی تم نے کیا کام کیا تھا میں آپ سے کہتا ہوں جی بتائیں پانچ سال میں کیا کام کیا تھا تو آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں گے تھوڑا سا کہ کیا کیا تھا خان صاحب نے کیا کیا تھا ہر نوجوان سر پہ ہاتھ رکھے گا ہاں جی میں بتاتا ہوں ابھی آپ میاں صاحب کے بارے میں پوچھیں جی کیا کیا تھا تو ایک عام آدمی جی ریڈی والا بھی جو بات سمو سے بیچ رہا ہے گنڈیری بیچ رہا ہے اے جی اے جڑی میٹرو ہے نا اے انہوں نے ملائی سکی یہ دیکھیں نا جو کشمیر آئی ہوئے ہیں اس پہ میں نے کمپلینٹ کی تھی اور وہ کشمیر آئی ہوئے پہ سی ڈی اے چرمین ہمارا دوستہ ڈیتھ ہو گئی معروف انہوں نے ٹینٹ لگا دیا تھا جہاں جی ہاں اچھا جی اے موٹر وے جی اے میاں صاحب نے بڑھائی سی جی اے جی یہ بجلی تے ختم ہی ہوگی سی یہ میاں صاحب لے کے آئے سن جی اے تھے روز تم آکے ہوں دے سن جی میاں صاحب نے ختم کی تے ہیں جی اے دیکھو یہ فلای اور میاں صاحب نے بڑھائی سی وہ کھڑے کھڑے آپ کو دس چیزیں گنوا دے گا تو کیا ووٹر آج کا نوجوان اندہ ہے کہ وہ پیپل پارٹی کو جا کے ووٹ دے گا اور پی ٹی آئی کو جا کے ووٹ دے گا اور اپنے مستقبل کو پھر تاریخ کرے گا ابھی تو ووٹر بہت سمجھدار ہوگی ابھی ابھی بھی کر رہے ہیں آج کہاں جلسہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب آج مجھے نہیں معلوم لیکن ہے آج ان کا جلسہ لاور میں نکلیں گے وہ اپنے حلقے میں جائیں گے صحت ماشاءاللہ ٹھیک ہے جہا ٹھیک ہے اچھی صحت میں ٹھیک ہے آپ تو جوان ہوتے جا رہے ہیں یہ تو آپ کی دعائیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی محبتیں ہیں اچھا تو آپ عرفان صاحب یہ بتائیں کہ یہ منشور بن گیا تعریف ہی سارے کر رہے ہیں یہ نہیں کہ مقصد میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے بہت بھی آدمیوں سے بات ہوئے تھے ایک دو نے ٹھیک گلہ کے لیکن یہ بتائیں کہ اس منشور پہ آپ پورا اتر سکیں گے سب سے بڑا کوئسٹن جی ہے نیائے صاحب یہ کیونکہ مین صاحب نے کہا ہے ہم منشور پہ پورا اتریں گے جی جی یہ آپ کا سوال بڑا بنیادی سوال ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے جو جو وعدہ کیا وہ صرف لکھ نہیں دیا لکھا اگلے دن میاں صاحب کے ساتھ میٹنگ میٹنگ میں اس مثلا توانائی کا معاملہ ہے کہ جی ہم سولر دیں گے پینتیس لاکھ گھروں کو دو کلو وارٹ بجلی پیدا کریں گے چار پنکھے چلیں گے بلب جلیں گے تو اس کے ایک سپارٹس بیٹھیں گے یہاں جی کتنا خرچہ آئے گا سولر پینل پینل پہ ہم کتنا کرزہ چاہیے ہوگا جب اپروف ہوا کہ جی ہاں یہ ڈو ایبل تو پھر ہم نے اس کو لکھا ہر چیز کو ہم نے جائزہ لیتے ہوئے ہم نے مہنگائی کو کہا ہے کہ جی سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں گے جو تیس چالیس پہ ہے ہم نے کہا کہ ہم پہلے سال پچیس کے اختتام تک اس کو ٹین سے نیچے لے کے تو وہ ہم انشاءاللہ انتظام ہم نے کیا ہے کہ کس طرح لے کے آئیں گے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو آخری جب ہماری حکومت ختم ہو رہی ہوگی انشاءاللہ ٹو ڈو ٹوئنٹی نائن میں تو اس کو چار سے چھے پرسنٹ پہ لیں گے ہر ایک چیز پہ ڈار صاحب بیٹھے ہیں ایسان اقبال بیٹھے باہر کے جو ہمارے ایک آہ اکانومسٹ ہیں وہ آ کے بیٹھے تو ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ ہم کو یہ ہے سے چل دیکھیں نا میں عرفان صاحب بتاؤں کہ مجھے جہاد ہے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر نون لیگ سے کولیجن گورنمنٹ میں شامل ہوں گا جو پیچھے تیرہ چودہ مہینے ہوئے تو اللہ مجھے معاف کبھی نہ کرے کولیجن گورنمنٹ میں ساتھ شامل ہو گیا اب پتہ نہیں اللہ تعالی کا نہیں پتہ کیا کرتے ہیں لیکن زرداری صاحب تو ماشاءاللہ وہ ایکشوالی چونکہ اس منشور پہ ایک دفعہ عمل کر کے دکھاؤ گے تو آپ کو ہم ہمارے عدارے تو ایوارڈ دیں گے دیکھیں ہم آپ کو ایوارڈ دیں گے اگر آپ ہمیں پانچ سال کی زمانت دیں اور ہمیں پانچ سال کام کرنے دیں ہم اس پہ نہیں عمل کریں گے اس سے آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو عمل کر کے دیکھیں لیکن لیکن عرفان صاحب اگر کولیجن گورنمنٹ بنتی ہے تو اویسلی اس کے اندر اختیارات کمپرومائز ہوتے ہیں ایک پارٹی کے پاس نہیں ہوتے اور یہ جو منشور ہے اس میں تمام وہ باتیں ہیں جو عوام کی فلاہ کے لیے ہیں عوام کی بہتری کے لیے ہیں تو کیا عوام کو پریورٹائز کر کے تمام پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو اسی طرح پروسیڈ کیا جائے گا یا یہ افیکٹ ہوگا دیکھیں ہماری خواہش ہے اور ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم خود حکومت سازی کی پوزیشن میں آئیں سمپل مجیارٹی لے کے آئیں یا دو تھے آئی لے کے آئیں جو بھی ہے لیکن ہمیں محتاجی نہ ہو کے حکومت بنانے کے لیے کسی اور کی اس کے باوجود ہم راستے بند نہیں کریں گے اگر استقام پاکستان والے آکے ملتے ہیں بسم اللہ اگر آزاد آکے ملتے ہیں بسم اللہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے جی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں بسم اللہ ہم نے دروازے نہیں بند کی ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہمارے ساتھ آکے ملتی ہے وہ ہمارے اس ایجنڈے میں اس منشور کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی وہ جائے اپنا راستہ اپنائے اگر ہمارے پاس مجیارٹی موجود ہے کمپرمائز وہاں ہوتا ہے ایجنڈا جہاں آپ کو بے ساکھی کی ضرورت شہد خاکان عباسی کوئی ساتھ ملا لیں کیونکہ شہد خاکان عباسی کی اس دن سب سے بڑی میاں کا خواہش کیا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے تو تو کر دی ہے تو وہ ایک دن پہلے انٹرویو تھا منشور بات ہے اب ان کو فون کر کے خوشخبری دیں کہ جی آپ کی سب سے بڑی شرط لائے لیں ایسے اچھا بندہ ہے نہیں نہیں میرے تو دوست ہیں بہت اچھے آدمی ہیں علاقہ اُدن تھوڑی سی میری اور اس کی ہوئی گرمی سی لیکن اور میاں صاحب کے ذہن میں بھی ان کے بارے میں کوئی ایسی پرخواہش نہیں ہے لیکن شاید میاں صاحب گھگلہ اس نے نہیں کیا تو ممکن ہے ان کے تعفیزات کچھ ایسے ہوں جن جن کا وزن ہوگا کیونکہ وہ سرسری بات کرنے والے شخص نہیں ہیں سالیڈ بات کرتے ہیں نہیں نہیں اس بات پہ وہ بہت خوش ہوں گے وہ کہتا ہے نائی صاحب میں پہلی خواہش ہے کہ نائب ختم ہونی چاہیے اس ادارے نے سوائے رسوائی کے اور اداروں کی تباہی کے بیروکریسی کو تباہ کیا خوف پیدا کرنے کے بیروکریٹ جو ہے وہ کلم چلاتے ہوئے دس سفہ سوچتا ہے جی کہ کلم میں پڑھا جاؤں گا تو انہوں نے تو ملک کو مجمعت کر کے رکھتے ہیں ابھی مرفان صاحب بہت ملک کے برے حال آتا ہے کوئی خرید نہ کوئی کاروبار رہی ہے جی ملک جامد ہو کے رہے جامد ملک اور سٹاک اکسچینج چڑی تھی آج ہو دو آزار پرسنٹ مائنس ہے نہیں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں مستق حکومت آ جائے معاملات پٹڑی پہ چل پڑے لوگوں کو تبدیلی محسوس ہو ان کی مشکلات میں کمی آنے لگے آہ تو حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں اور ٹیم ہی آپ کو ملے کام کرنے کا وہ تو بنیادی شرط ہے تو بنیادی شرط ملے تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ نواز شریف جیتے اور اس میں آپ جیسے نیک لوگ جو ہے نا اس میں انٹروین کر کے اور اپنا اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ہی ساتھ لے کے چلیں جوڈیشری کو ہی ساتھ لے کے چلیں اور سب سے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو آہ آہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں یقین ہے یقین ہے اور اور آپ کیا دیکھتے ہیں ایک کروڑ نوکری دے سکیں کے جو وعدہ کر لیا ہے دیکھیں نوکری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو ملازمت دیں گے مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کروڑ مواقع پیدا کریں دیکھیں نا ہم نے جب پانچ شہروں میں پانچ پڑے شہروں میں ملک کے ہم نے آئی ٹی پارکز کھول لیں جس میں لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ تربیت آس اعت کا آئی ٹی کا زمانہ ہے اور ایک آئی ٹی ایکسپرٹ جو ہے اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر بیٹھ کے بھی لاکھوں کما لیتا ہے سو وہ ایک کام کرے نا بیس دن بھی تو وہ لاکھوں کما لیتا ہے وہ جو لاکھوں کمانے کے مواقع ہم اس کو دیں گے وہ روزگار میں آ گیا اب ضرور نہیں ہے کہ وہ جا کے کہیں کلرک لگے کہیں اسسٹینٹ لگے کہیں کوئی سرکاری نوکری میں چلا جائے کہیں کوئی کوئی کسی آر ڈیسپیچر لگ جائے وہ بچہ تو ہم مواقع انشاءاللہ پیدا کریں گے انہیں ضرورت ہو گی انہیں قرضہ دیں گے اپنا کاروبار جمعانے کے لیے قرضہ دیں گے بہت آسان تو اس لیے ہم ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ ٹارگٹ رکھا ہے یہ اندہ ٹارگٹ نہیں ہے اور اللہ نے چاہا پانچ سال کے بعد ہم ایک دن پہلے رات کو جو ہم نے میٹنگ کی تو ہماری جو ٹیم تھی اس اس نے کہا جی کہ اللہ نے چاہا تو ہم ایک کروڑ سے آگے جائیں گے یہ ہم نے بڑا موتاعت انداز لگا ہے جس طرح کی ہماری جی ڈی پی گروت ہوتا ہے آپ کا سی ڈی اے میں اتنا آپشنز ہیں بے انتاوہ پراپرٹی ہے خالی جڑی ہے جنگل بنے ہوئے ہیں ڈھیر پڑے ہیں کنگی ہم اور سیز کے لیے ایک بہت بڑا شیر بسانے جا رہے ہیں کہاں پہ یہ ابھی تینی کیا جگہ جو آپ نے سی ڈی اے کی بات کی ہے تو سی ڈی اے کے اندر بھی ہو سکتا ہے سی ڈی اے کے باہر بھی ہو سکتا ہے ملک کے اندر بساو ملک کے کسی عصے میں ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ شہر جو ہے وہ بنیادی طور پر اوورسیز کا شہر ہو وہ ڈالروں میں اپنی انویسمنٹ کریں ڈالر آئیں گے ہمارے بہت سے دلدر جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کریں گے تو ہمارے لیے وہ بھی آسان ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری پلاننگ ہے ہر شعبے میں ہماری نظر ہے تو وہ جو ملک ریاض کی پراپرٹی دابت کی ہے اس پہ بنا آپ کے دوست ہیں آپ جانے وہ جانے اس بیچارے کو اشتہاری بنا دی ہے پراپرٹی دابت کر لی ہے وہ آپ کے دوست ہیں میرے دوست ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کوئی تکلیف میں نہ دیکھیں آمین آمین ہم تو آپ کے دوست کو شامی کوئی تکلیف میں نہیں دیکھتے آمین اچھی بات کیونکہ ہم تو تکلیف کہتے ہیں کسی کے پہ خوش ہو تو پھر خود آتی ہے اچھی بات دیکھیں نا ہم آپ نے سامنے اپنا میہوالی کا نیازی کا حال دیکھ رہے ہیں مقافات عمل ہیں لوگوں کو بند کر کے اس کو بند کر دو اس کو بند کر دو اس کو بند کر دو تو وجہ بھی اپنا حال وہ دیکھ رہا ہے جیل میں ہاں لرنگ ہمیں بھی بند کر دی آپ کو ایک ہتھ کڑی لگا دی اتھر اس ہتھ کڑی لگتے وقت تو آپ نے منشور پہ کام کیا تو جسٹس صدیقی صاحب کا کیا ہو رہا ہے کیسے بس ٹھیک ان کا تو کیسے لگا ہوا ہے میرا خیال ہے اب ریزارو ہو گیا ہے فیصلہ ان کا تو دیکھتے ہیں کہ بچارے نہیں بڑی تکلیف دیکھیں جیہاں بڑی بڑی سبر آزما وقت گزارا ہے اور گزار رہے ہیں نہیں ابھی یہ ایڈجیسٹ ہو جائے گا دیکھیں کرنا چاہیے آپ کو بھی بات کرنی چاہیے یہ تو آپ عدالت کے نہیں نہیں عدالت تو فیصلہ کر دے گی فیصلہ میرے کے لئے ابھی ہو جائے گا اور اور کیا مقصود ہے آپ منشور کے بارے میں کوئی ایکسٹرا ہمیں ہمارے ناظرین کو نالج دینا چاہتے ہیں جو اس میں میں کہنا چاہتا ہوں ناظرین کو کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے پاس پڑھائی کا سننے میں یہ ہے کہ مہنگائی پہ کابو پانے کی بات ہم نے اس میں کی ہے ہاں مہنگائی پہ کابو ہم نے غربت کو ہم نے کہا ہے جی کہ ہم پچیس پرسنٹ کم کریں گے اگر سو آدمی ہیں اس وقت تو ہم کم از کم پچیس کو اس میں سے نکالیں گے گریجولی ہم نے بجلی سولر کی جو توانائی ہے وہ لوگوں کو دینے کے لیے پلان بنایا ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں تعلیم کے لیے سہولتیں ہم دیں گے بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کی نشلومہ کے لیے ضروری غذا ہوتی ہے وہ فرہم کی جائے سکولوں کے اندر ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے رہیں باقائدگی سے یہ جو ابھی آپ نے اخیر میں بات کی ہے نا فارنجی ممران خان ہی کہتا تھا لیکن بنا نہیں سکتا فارنج فارنج کے لیے ایک علیدہ سسٹم ان کو ہمارے ساتھ کمپیئر نہ کریں نواز شریف نے جو کہا وہ کر دکھا ہے انہوں نے جو کہا اس کے اولٹ کیا ہے تو ہمارا اور ان کا کوئی معازنہ نہیں ہے ان معاملات میں اسی لیے یہ واحد منشور ہے ایک اور چیز میں آپ کو کسی جماعت نے یہ نہیں بتایا کہ جی ہم مثلا پیپلز پارٹی نے نہیں بتایا کہ دوہزار آٹھ سے تیرہ تک ہم رہے تھے ہم نے کیا کیا ہے آپ کے ہم نے بتایا ہم نے منشور میں ایک کالم رکھا ہوا ہے کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ اٹھارہ تک اگر ہم رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا اور اب ہم کیا کریں ہم نے بجلی میں کیا کیا ہم نے تعلیم میں کیا کیا ہم نے صحت میں کیا کیا ہم نے فاران افیرز میں کیا کیا جی اس طرح میرے میرے رپورٹر نے بلاول کو کہا ہے میں نے میرے سے پوچھ کے کہا ہے کہ بھئی وہ فلڈ جو آیا جا تو اتنے پکے گھر بنانے تھے پیسے ہی ملے تو اب ہی آپ کہتے ہیں اتنے پکے گھر بنا دیں گے تو وہ بن گیا ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ جی مسلم لیگ نون نے تو اپنا منشور دیتے ہوئے اپنی کارکردگی بیان کی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے بڑا پوائنٹ ہے آپ نے ہم پہ اعتماد کیا تھا یہ ہم نے وعدے کیے تھے یہ ہم نے کر دکھا ہے اب ہم یہ وعدے کر رہے ہیں کسی نے اپنے پرفارمنس کا ذکر نہیں کیا یہ بڑا بہت بڑا پوائنٹ ہے اور اس ملک پہ پندرہ سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے اور پچھلی کارکردگی نہیں بتاتے صرف نواز شریف بتاتے ہیں ان کے پاس ہے کوئی نہیں نا وہ تیر ہے جی اور وہ کون پی رہا ہے جی اور وہ تیر چھلیں کر دے گا جی اور تیر پہ پھول گدائے ہوئے دنیا آگے نکل گئی ہے ایسا اب ان چیزوں سے دنیا آگے نکل گئی ہے نہیں نہیں مکتو دیکھ کچھ بتانا تو چاہیے نا کہ ہم نے پہلے اتنے کیا کہ پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں ان کو گورنمنٹ کرتے ہوئے کراچی میں سندھ میں پندرہ سال سے ہیں ہماری تو حکومت کا عرصہ ہی ساڑھے آٹھ پونے نو سال ہے ٹوٹل اور ساڑھے آٹھ پونے نو سال میں ہم نو سو چیزیں گنوا سکتے ہیں وہ پندرہ سالوں میں پندرہ چیزیں گنوا دیں نہیں ہے ہی نہیں کوئی نامہ اعمال میں سوائے گالی کے اور ناروں اللہ کرے کہ بہا ہوں آپ لوگ کامجاب ہوں اور ملک کے لیے جو آپ کا منشور ہے اس پہ آپ پورے اتر سکیں بہت شکریہ کیونکہ بڑا مشکل منشور ہے میرا خیال ہے کہ ہم نواز شریف پہ ہمیں بھی بہت اتماد ہے انشاءاللہ پورا اتریں گے بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب خان صاحب آپ کو بہت شکریہ پروگرام وقت دینکل ناظرین آپ کی جانب بڑھیں گے پاکستان کو نواز دو مستلمی قنون کا جو انتخابی منشور ہے عرفان صدیقی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے اس کو الابرئیٹ کیا ہے اس کے کیا کی ایسپیکٹس ہیں اور کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون نے سٹریٹیجیز بنائی ہیں اور کیسے وہ آنے والے دور میں پاکستان کی عوام کو پاکستان کی نوجوانوں کو فائدہ پہنچائیں گے پروگرام کا وقت مواغلے پروگرام میں خان صاحب کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ